بارننگ ڈیئرز بات کرتے ہیں آج گولڈ کے پوزیشن کی پہلے ہم اپنی کل کی انیلائیز دیکھ لیتے ہیں کل ہم نے جب گولڈ کو انیلائیز کیا تو یہاں پر تھا چوبیس چانوے چانوے کیا اس پاس اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ریزسٹنس ایریا ہے جو آلریڈی بریک بھی ہے اس لیے زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو یہ دوبارہ بریک آؤٹ دے اور اس کے بعد جو ہے وہ پچیس سو آٹھ والا ایریا جو ہے وہ ایمپورڈنٹ ہوگا پچیس سو آٹھ سے دس کا اور اگر یہ اس کے نیچے ہی ہولڈ کر دیتا ہے یہاں پر جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شیڈو اس نے لگا رکھا ہے تو امید تو نظر تو یہ ہی آ رہا ہے کہ یہ اس کو بریک دے گا لیکن یہ ہے کہ یہ بریک کرنا ہے اس کے لیے مسئلہ ہوگا کیونکہ یہاں پر پوزیشنز کچھ ایسی ہی بنی ہوئی تھی تو یہاں سے جو ہے وہ ایک سیل کے چانسز تھے جو میں نے کل بھی بتایا تھا میں اور اس کے لیے ہمارے پاس جو وہاں سے اگر سیل ہوتا ہے تو پھر یہ چوبیس ترہ سی والا ایریا ہوگا کل بینک ہولیڈے بھی تھا اور اسی وجہ سے کچھ زیادہ مومنٹ تو نہیں رہی لیکن پھر بھی اچھی خاصی موو کی تقریبا ہنڈیٹ نونٹی پیپس کے اندر اپ ڈاؤن جو ہے وہ مووز کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریزسٹنس کو ٹیسٹ نہیں کر پایا تو اس لیے جو ہے وہ یہاں سے اچھی سیلنگ بھی ہوئی یہ تھی ہماری کل کی انیلائز اور مارکٹ کی مومنٹ اب دیکھ لیتے ہیں آج کے ایمپورٹنٹ ایریاز کیا ہوں گے آج کے ایمپورٹنٹ ایریاز کی اگر ہم بات کریں تو ریزسٹنس ایریاز جو ہے وہ تھوڑے سے چینج کی ہیں سپورٹ تو کل کوئی ٹیسٹ نہیں ہوئی سپورٹ تک مارکٹ نہیں آئی اور جو ایک ریزسٹنس ایریہ تھا وہ بریک ہوا تھا اس وجہ سے تھوڑے سے ریزسٹنس ایریہ میں تبدیلی کی ہے اب یہاں پر پوزیشن جو بنتی ہوئی نگر آ رہی ہے وہ کچھ اس طرح ہی ہے کہ پوسیبل تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ یہاں تک جائے کیونکہ یہ اس نے اس کو بریک آؤٹ دیا ہے یہ ایمپورٹنٹ رہے گا اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اب بریک آؤٹ ہے اس کا اب دونوں چیز دو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ یا تو اس کو دوبارہ اس کے آس پاس سے ریجیکٹ ہو جائے اس طرح اور اس ایریہ کو پھر بریک کرتا ہے یا ٹیس کرتا ہے یا پھر جو بھی پوزیشن یہاں بنے اس کے حساب سے پھر دیکھنا پڑے گا اگر تو اس طرح کی پوزیشن بنتی ہے اس کو بریک بھی کرتا ہے لیکن اگر 75 تک آ کے یہاں سے جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے یہاں کی پوزیشن واضح ہے 2475 کے نیچے ایچ فور کا کلوز جب تک نہیں ہوتا تب تک آپ نیچے کی سیلنگ نہیں دیکھیں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ شیڈو بریک بھی کر دے لیکن یہاں سے دوبارہ بلیش بھی ہو سکتا ہے اس ایریہ کو بریک کرنے کا مطلب تو یہی لگ رہا ہے اب دو چیزیں ہی جو ہے وہ اس میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیچے کی پوزیشن میں نے چینج نہیں کی جو کل بتایا تھا سیم ویسے ہی رہیں گی 2475 کے نیچے ایچ فور کا کلوز اس کے بعد جو ہے وہ 2475 سے نیچے کی جو ہے وہ سیلنگ دیکھی جا سکتی ہے اور اگر یہ اس ایریہ کو اسٹے کرتا ہے یہاں سے مارکیٹ اگر آ جاتی ہے یہاں پر اور اس ایریہ کی پوزیشن کے حساب سے اگر یہاں سے سپورٹ بناتا ہے تو اس کا فرس ٹارگیٹ تو یہی ہوگا پچیس سو تین اور اگر کیونکہ یہ بریک بھی ہے کلال اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو یہ مزید ہے وہ یہاں تک بھی لے جا سکتا ہے اور اگر یہاں سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو دوبارہ نیچے بھی آ سکتا ہے اس طرح کی پوزیشن بن سکتی ہے اور اگر یہ یہاں سے اوپر چلا جاتا ہے اور یہاں سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر سیم یہاں کی پوزیشن اس سے نیچے کی پوزیشن میں نے بتائی تھی جیسے 2483 کے نیچے ایچ فور کا کلوز کرے اور اسٹے گرے ایک کلوز کے اوپر نہیں اگر ایچ فور کلوز کر دیتا ہے اور ایم فیفٹین کو فالو کر سکتے ہیں ایزیلی ایم فیفٹین انڈیگیٹ کر دے گا کہ یہاں سے نیچے جا سکتا ہے یا نہیں اگر یہاں پر ایچ فور کا کلوز لگے اور ایم فیفٹین میں کوئی سیٹ اپ بنتا نظر آئے نیچے کی طرف تو پھر ترہاسی سے پچھتر کا ایریا ہوگا پچھتر سے نیچے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جب تک ایچ فور کا کلوز نہیں دیا نہیں دیتا مزید سیل نہیں ہوگا اور اگر یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹیس کرے اور بلیش بھی ہو جائے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں سے تو اوپر کی پوزیشن میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی فلال سینٹرل ایریا میں ہے مارکٹ ایسا کرتی ہے کہ کبھی کبھی ریزیسٹنس کو بریک کر کے جو ہے وہ سپورٹ تک آتی ہے اب یہاں کوئی سپورٹ تو نہیں ہے چوبیس سو نوے کیا سپس اور یہ یہاں تک آیا ہے تو اس لیے آنا تو ابھی بھی یہاں تک یا تو اوپر جا کے آئے یا پھر یہاں سیدھا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک پوزیشن تو دینی پڑے گی کیونکہ جب تک یہ اس ایریا کو ٹیسٹ نہیں کرتا جیسا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب تک مارکٹ سپورٹ پراپر ٹیسٹ نہیں کرتی تو وہ ایک ٹرنڈ نہیں بنا دی اور اگر ریزیسٹنس کو ٹیسٹ نہیں کرتی تو پھر جو ہے وہ ایک ٹرنڈ سیلنگ کے لیے نہیں بنتا اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہیں اب یہ بریک کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہاں تو یہ نیچے جا کے آئے یا پھر یہ یہاں سے جا کے اس کے اس پاس سے ریجیکٹ ہو دونوں میں سے کچھ ایک ہو سکتا ہے تو آپ میرا کام تو دیکھو سمجھ کے مطابق جو مجھے سمجھ آتا ہے اس آپ سے بتانا ہے اب بائے کرنا سیل کرنا میں نے ہر دفعہ ایک بتائی ہے کہ آپ زمیشہ ذہن میں رکھیں ریزیسٹنس ایریا کے اس پاس کبھی بھی بائے مت کریے گا اور سینٹر ایریا میں کوشش کریں ٹریڈ نہ کریں باقی یہ کہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں تک جائے گا اور آپ یہاں سے بائے کرتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میرے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں سبر کریں مارکٹ کو یا تو ریزیسٹنس تک آنے دیں یا پھر سپورٹ تک آنے دیں ون سائیڈ ہونے دیں اس کے بعد جو آپ کی پوزیشن ہوگی وہ ایک اچھی اور سیف ہوگی تو اسی حساب سے میں بتاتا رہتا ہوں ہمیشہ اور جیسا میں نے کئی بار یہ بتایا کہ ریزیسٹنس ایریا کے پاس کبھی بھی بائے مت کریں اور سپورٹ ایریا کے پاس کبھی بھی سیل نہ کریں یہ تب ہو سکتا ہے جب مارکٹ ایک پراپر جو ہے وہ سیٹ اپ بنا لے اٹمینز کے کل کی پوزیشن کو اگر دیکھیں تو وہ آٹھ کے آس پاس یہ ساتھ تک آیا اور یہاں سے یہاں سے جو ہے وہ اس سے بریک نہیں ہو رہا تھا اگر اس کو بریک کرنا ہوتا تو یہ کر جاتا لیکن یہ کہ یہ یہاں اس سے کرتا رہا تو دیکھو یہاں سے جو ہے وہ پچیسو اگر ساتھ سے نہیں لے پاتے تو یہ کہ پچیسو ساتھ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ریزسٹن سیری آٹھ کا تھا ساتھ تک مارکٹ گئی ہے اور اس کے بعد ایک دو تین اور چار ایم ففتین کی کلوز دی ہیں اس کے بعد یہ اوپر آیا پچیسو تین پر تو یہ پچیسو تین ایک اچھا جو ہے وہ پوائنٹ تھا جہاں سے آپ کو ایک سیل مل سکتی تھی جو آپ نے دیکھا کہ ایک اچھی سیلنگ بھی دے گیا تو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے اب یہ بھی ایک سو تیس پیپ کی موو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی کم نہیں ہے بہت بڑی موو ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب تک مارکٹ پوزیشن نہیں دیتی تب تک جو ہے وہ مارکٹ موو نہیں کرتی تو میرے خیال سے آج کے ایمپورٹنٹ ایریاز اور جتنی میری سمجھ ہے اس کے ساتھ سے مجھے یہی لگ رہا ہے باقی ہو نا کیا ہے یہ تو اوپر والا بہتر جانتا ہے دو ہمیں یاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی